السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوگے آج ہم نورانے کے دیکھا سبق نمبر پندرہ لے کر حاضر ہوئے تختی نمبر پندرہ تشتید ما تشتید یعنی شد شد سے کیسے ملتی ہے شد پھر آگے شد کے ساتھ کیسے ملتی ہے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے تو چلی ہم شروع کرتے ہیں ربی اصر ولا تو عصر و تمیم بالخیر وابی کنستعین ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کی زبر کو ملانا ہے زا کے ساتھ یا زا زبر یز اب یہ پھر اور شد آگئی اگلے حرف پر تو اس زا کی زبر کو اس کے ساتھ ملائیں گے زا کاف زبر زک زا کی زبر کو کاف سے ملائیں گے پہلے یا کو زا سے پھر زا کی زبر کو کاف سے یا زا زبر یز زا کاف زبر زک کاف کھڑی زبر کا یز زک کا کیونکہ دو شدیں ہیں دونوں دو دو دفعہ مل کے پڑی جائیں گی پہلے یہ والی شد اس زبر کے ساتھ اور یہ زبر پھر اس کے ساتھ ایک دفعہ یہ پڑی گئی دو دفعہ بھی یہ ہو گئی اب یہ ایک دفعہ یہ پڑی گئی ایک دفعہ یہ کھڑی زبر کاف کھڑی زبر یا زکا یا زال زبر یا زال کاف زبر کاف زبر کا راپش رو یا کو زال سے ملائیں گے پھر زال کی زبر کو کاف سے ملائیں گے زال کاف زبر دک کاف زبر کا یا زکا راپش رو یا زکا رو المدثیر المدثیر المزمیل المزمیل عین کو ملائیں گے لام سے عین لام زیر پھر لام کی زیر کو ملائیں گے یا سے لام یا زیر لج عین کی زیر کو لام سے لام کی زیر کو یا سے عین لام زیر لج یا زیر نون زبرنا علیجین علیجین آگے وقف آگیا علیجین بن جائے گا عین کو لام سے ملانا ہے عین کی زیر کو لام سے ملانا ہے پھر لام کی زیر کو یا سے ملانا ہے لام یا زیر لج عین لام زیر ال لام یا زیر لج یا وہاں پر یون زبرنا علیجون آگے وقف ہے تو علیجون بن جائے گا حمزہ کی زیر کو لام سے ملائیں گے ال بنے گا پھر لام کی زبر کو اگرے لام سے پھر ملائیں گے لام لام زبر لال لام زبر لا یہ بنا زال جازر دین نون زبر نا مین کو ملانا ہے نون سے مین بنے گا شین کی زبر کو ملانا ہے را سے شین را زبر شر بنا را کی زیر کو ملانا ہے نون سے را نون سے رین بنے گا من شر نفاثاتی من شر نفاثاتی فعا لولی یہ فعا بنا لام کو لام سے جب ملائیں گے تو لولی بنے گا فعا لولی فعا لولی ما یریدو فعا لولی ما یریدو آگے وقت کی ویسے یرید بن جائے گا فعا لولی ما یرید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوگے آج ہم نورانے کے دے کا سبق نمبر پندرہ لے کر حاضر ہوئے تختی نمبر پندرہ تشتید ما تشتید یعنی شد شد سے کیسے ملتی ہے شد پھر آگے شد کے ساتھ کیسے ملتی ہے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے تو چلی ہم شروع کرتے ہیں ربی اصر و لاتو عصر و تمیم بالخیر و بکنستعین ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کی زبر کو ملانا ہے زا کے ساتھ یا زا زبر یاز اب یہ پھر اور شادہ آگئی اگلے حرف پر تو اس زا کی زبر کو اس کے ساتھ ملائیں گے زا کاف زبر زک زا کی زبر کو کاف سے ملائیں گے پہلے یا کو زا سے پھر زا کی زبر کو کاف سے یا زا زبر یز زا کاف زبر زک کاف کھڑی زبر کا یز زک کا کیونکہ دو شدیں ہیں دونوں دو دو دفعہ مل کے پڑھے جائیں گی پہلے یہ والی شد اس زبر کے ساتھ اور یہ زبر پھر اس کے ساتھ ایک دفعہ یہ پڑھی گئی دو دفعہ بھی یہ ہو گئی اب یہ ایک دفعہ یہ پڑھی گئی ایک دفعہ یہ کھڑی زبر کاف کھڑی زبر کا یز زکا یز زکا یا زال زبر یز دال کاف زبر زک کاف زبر کار روپش روح یز زک کار یا کو زال سے ملائیں گے پھر زال کی زبر کو کاف سے ملائیں گے زال کاف زبر زک کاف زبر کار یز زک روپش روح عین کو ملائیں گے لام سے عین لام زیر عل پھر لام کی زیر کو ملائیں گے یا سے لام یا سے لج عین کی زیر کو لام سے لام کی زیر کو یا سے عین لام زیر عل لام یا زیر لج یا زیر نون سے بننا علی جینا علی جینا آگے وقف آگیا علی جینا بن جائے گا عین کو لام سے ملانا ہے عین کی زیر کو لام سے ملانا ہے پھر لام کی زیر کو یا سے ملانا ہے لام یا زیر لج عین لام زیر عل لام یا زیر لج یا وہاں پر یو نون سے بننا علی جینا آگے وقف ہے تو علیون بن جائے گا حمزہ کی زیر کو لام سے ملائیں گے ال بنے گا پھر لام کی زبر کو اگلے لام سے پھر ملائیں گے لام لام زبر لال لام زبر لا یہ بنا مین کو ملانا ہے نون سے مین بنے گا شین کی زبر کو ملانا ہے را سے شین را زبر شر بنا را کی زیر کو ملانا ہے نون سے رن بنے گا یہ فعہ بنا لام کو لام سے جب ملائیں گے تو لولی بنے گا فعال لما یرید آگے وقت کی ویسے یرید بن جائے گا فعال لما یرید